لاکڈاؤن کے دوسرے شر میں شنیوار کو سبزیو وکریتا کی آکاسمک موت کا سٹی مجیسٹیٹ ابھی نو رنجن شواستوں نے سنگیان لیا مرتک کی پتنی کو پچاسزار روپے کی آردھک سہائتہ دی اس سمجھ میں منڈی نیرکشک انکر شواستوں نے بتایا کہ منڈی کے سبھاپتی نے ایک نئی پرمپرا کا شبارم کیا ہے جب ایک سبزیو وکریتا کی موت کی خبر ملی تو سٹی مجیسٹیٹ نے منڈی کے سبھی پدادکاریوں ویہاپاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور کچھ سہائتہ راشی اکتر کر مرتک کے پریوار کو دینے کی اکشہ جتائی جس سے سبھی ویہاپاریوں کے سعیوگ سے پچاسزار روپے اکتر کیا گیا اور میرے تک ستھ پرکاش پتر لوکی نیوازی گھسیاری ٹولا ہانسو پور کی پتنی کو پچاسزار کی سہائتہ راشی سٹی مجیسٹیٹ کی دیکھ ریک میں دی گئی اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے فل سبزی وکریتا ایسوسیشن کے مہامنطری فیروز احمد رائن اور منڈی نیرکشک انکر شواستوں نے کہا میرا نام فیروز احمد رائن مہامنطری فل سبزی وکریتا ایسوسیشن گورکپور یہ ایک نئی پرمپرہ چال ہوئی ہے ماننے سیٹی مجیسٹیٹ مہدے دوارہ بہت اچھا ہی معاملہ آیا ہے کہ ہمارے منڈی سے ایک ٹھیلہ بیپاری آیا لے کے سبزی وغیرہ بیستا تھا اس کی اچانک موت ہو گئی موت کو سنتے ہوئے ہم بیپاری کو جب پتا چرا بہت دوخ ہوا تو ماننے سیٹی مجیسٹیٹ دوارہ ہم کو پتا چلا کہ اس کو کچھ مدد دیا جائے تو انہوں نے ہم سارے بیپاریوں کو بلایا میٹنگ لیا ایک جس میں ہمارے ادھہچ عوط کمار گپتہ فل سبزی وکریتا ایسوسیشن گیا میں مہامنطری فیروز احمد رائن فل سبزی وکریتا ایسوسیشن گیا اور پروانچل کے سنجے سکلا جی ہے ادھہچ تو ان کو ہم لوگوں کو بلایا گیا ہم لوگوں نے سبزی منڈی آلو منڈی سے یہ دھن راسی پچاس ہیہ روپے کٹھا کر کے سیٹی مہیشٹیٹ مہدے کے دیکھ ریک میں اس پیوڑیت پرویوار کو اس کی پتنی کو ہم لوگوں نے جا کے سیٹی مہیشٹیٹ صاحب کے دیکھ ریک میں ہم لوگوں نے دیا سیٹی مہیشٹیٹ صاحب موجود تھے اور وہاں کے انسپیکٹر انکو سیروازتو جی بھی موجود تھے ہم لوگوں نے دیا جا کے دھن راسی یہ بہت اچھی بیوستہ سیٹی مہیشٹیٹ صاحب نے چلایا جو یہ نہیں بیوستہ ہو گئی کہ کوئی ٹھیلے والا ہے کوئی بیپاری اگر کسی کی مرتبی ہو جائے تو کسی کو سہیتہ تتکال اسی طریقے پہنچنا چاہیے ہم لوگ کو ایک مارک درسن مل گیا سیٹی مہیشٹیٹ صاحب کے دوارہ کہ اس طریقے سے لوگوں کوئی مدد کی جاتی ہے بہت اچھا ہے اس کے لیے ہم سیٹی مہیشٹیٹ صاحب کا اور انکو سیروازتو جی کا ہم بیپاری ہم ایسوسیشن کا مہمنطری کے حیثیت سے ان کا یہ سخریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہم کو انہوں نے ایک گائیڈ لائن دے دیا کہ اس طریقے سے پیڑت پریوار کوئی ساہیتہ کرنا چاہیے اور ساہیتہ تو بہت پہلے سے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ بہت اچھی گائیڈ لائن مل گئی ہم کو سر ان کا کچھ ڈاکمنٹ بھی لیا گیا سرکاری ساہیتہ رہیت کے لیے ہاں جی سرکاری ساہیتہ کے ڈاکمنٹس لیا گیا سرکاری ساہیتہ نے ڈاکمنٹس لے کے تحصیل میں بھیج دیا اور انہوں نے کہا کہ پردار منطری پردار منطری جی کی یوجنہ کے تحت بھی ان کو لام ملے گا جیسے ویدوہ پینسن وغیرہ ہے اور بھی چیزیں ہیں انہوں نے کہا یہ اس پر لاد ملے گا اور پیڑت پریوار سے سرکاری ساہیتہ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو دکت ہو یا کہیں سے پرسانی ہو تو ہمارے کلیٹر کا چہری میں ہمارے آپیس میں آکے ہم کو بتا دیجئے آپ کی پوری کریں گے ہم بیپاری نے بھی یہی کہا کہ آپ کو کوئی دکت ہو کوئی پرسانی ہو کوئی ساہیتہ کی ضرورت ہو تو ہم نے نمبر دے دیا آپ کال کریے آپ کے پاس ساہیتہ پہنچ جائے گی انکش کمار سرواستو مانی ریچھا گوراپور دیکھیں گی نئی ایک پرمپرہ کا پرارمب کیا ہے مانی سیٹی میں سٹیٹ مہودہ نے تو جب مرتو کی خبر ملی اور پیپر وغیرہ میں آیا تو اس انکرم میں انہوں نے سبھی لوگوں کو بلائیا ہم کو بلائیا اور منڈی کے انہوں نے پدہ دیکاریوں کو بلائیا اور کچھ ساہتہ راسی اکتر کر مرتق کے پریبار کو دینے وہ اچھا جاتا ہے تو اس سمند میں ہم نے بھی منڈی کے پدہ دیکاریوں کو بلائیا اور بیعپاری جو بھی ہیں تو بلا کر اور انہی کے پرنہ سے یہ ایک نئی شروعات کی جا سکی ہے جس میں پچاس زار کی دھنراسی ہم نے جو ہے پیڑت پریبار کے سدسکوک یا مرکی پتنے کو پہنچایا سر یہ کہاں کرانے والے تھے یہ ہاسو پورچو راہے کے پاس گھسیاری ٹولا ہے وہیں کی رہنے والے تھے یہ لوکائی ان کے پیتا جی ہیں اور یہ گھر کا نام ان کے ببلو تھا سدپرکاش نام تو یہ وہیں کی ہیں سہانی جی موسیقی